بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر فورٹین مایکرو اکنامکس پریویس لیکچر ہمارے پاس ترٹین نمبر تھا لکھا گیا فورٹین ہے ناو ٹوڈی ٹاپک اس انشورنس یہ سیونٹین پوائنٹ سب ٹاپک ہے انشورنس ویٹیز مین انشورنس انشورنس کا مطلب کیا ہے انشورنس کا مطلب ہے جو رسک ایورس پیپل ہیں رسک ایورس پیپل اور پرسن وہ کیا کرتا ہے جو کہ رسک کو پسند نہیں کرتا تو وہ پے کرتا ہے پیسے تو ریڈیوز یا تو ایوریڈ دا رسک اب رسک کو ایوریڈ کرنے کی بیس پہ وہ پے میں پے کرتا ہے منی پے کرتا ہے اسی کو رسک پریمیم بھی کہا جاتا ہے جو کہ ہم نے پریویس ڈسکس کیا ہوا ایک لیکچر میں کہ رسک پریمیم پریمیم رسک پریمیم کا یہی مطلب ہے کہ جو رسک ایورس لوگ ہیں وہ پے کرتے ہیں کس چیز کو پے کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں تو ایوریڈ دا رسک کہ وہ رسک سے بچ سکیں اب انشورنس کی بات آئی تو انشورنس میں کیا ہے کہ جو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم رسک کو کم لائک جو رسک ورس لوگ ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ کس چیز کو رسک کو رسک کی ریڈکشن کی وہ ڈیمانڈ کیا کہ رسک کی ریڈکشن کمی آئے رسک میں ڈیکریز آئے اور اس ڈیکریز کے لئے وہ کیا کرتے ہیں کس کے ساتھ ملتے ہیں میٹ تو انشورنس کمپنی وہ انشورنس کمپنی کے ساتھ مل لیتے ہیں کہ وہ کیا کریں اس کی رسک کو کم کریں اب رسک کو کم کرنے کے لئے جو کہ رسک اورس پیپل ہیں وہ کم کرنے کے لئے کیا آپ کرتے ہیں پے کرتے ہیں اب پے کس کو کرتے ہیں انشورنس کمپنی کو اور اب انشورنس کمپنی کو وہ پے کرتے ہیں اب پے ماتڈ کیا ہے اب اگر جو پیپل ہیں پرسن ہے رسک ایورس بندہ وہ پے کرتا ہے انشورنس کامپنی کے لیے کس سیچویشن میں جبکہ اس پرسن کی کیا گوڈ سٹیٹ ہو کیا گوڈ حالات ہو آف دا نیچر گوڈ سٹیٹ آف نیچر ہو کس کے آف پرسن جو بندہ رسک ایورس بندہ ہے تو اس کا جب حالات اچھے ہوں تو پے کرتا ہے to انشورنس کامپنی انشورنس کامپنی کے لیے وہ پے کرتا ہے تب پھر جب اسی پالیسی ہولڈر اس کو پالیسی ہولڈر بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جب پے کرتا ہے کامپنی کے لیے تو وہ کامپنی اس کے لیے کیا دیتی ہے پالیسی وہ پالیسی کس کی ہوتی ہے پالیسی ہولڈر ہولڈر کس کا ہوتا ہے یہ بندہ پالیسی ہولڈر ہوتا ہے اب اچھے وقت میں وہ پے کرے گا تو انشورنس کمپنی اور جب بورے حالات ہوں گے کس کے اس پالیسی ہولڈر کے تو وہ کیا جو کمپنی ہے وہ پے کرے گی کس کو اس بندے کو then کمپنی کمپنی پے کرے گی کمپنی شوٹ پے شوٹ پے تو پرسن in bad bad condition or bad state condition or state of nature اب جب اس بندے کی حالات کیا ہوں وہ بورے ہوں then کمپنی کیا کمپنی پے کرے گی اس بندے کے لئے تو یہ بیسک انشورنس کی آئیڈیا ہے اب انہوں نے fair bit insurance کا ایک point دیا ہوا ہے اس کے بعد پھر example دیکھتے ہیں fair bit what is mean fair bit or fair insurance اب fair insurance کیا ہے کہ جب بھی جو کہ insurer کمپنی ہے insurer کمپنی and جو بندہ ہے policy holder جو بندہ ہے جو کہ risk averse بندہ ہے ان دونوں میں جو bet کیلی جاتی ہے between these تو وہ کیا ہو اس کی جو value ہے کسی اس کی bet کی value کیا ہو ہمارے پاس bet کی جو value calculate کریں تو is zero تو اس کی value جو ہم calculate کریں اس bet کی تو کس کے لئے to policy holder اس بندے کے لئے بندے کے لئے تو وہ کیا ہو zero ہو then it's mean کہ یہ کیا ہے ہمارے پاس fair bit ہے تو اب fair bit میں انہوں نے example دیا ہوا ہے کہ ایک بندہ ہے بندہ کون ہے سکوٹ سکوٹ کیا کرتا ہے وہ انشورنس کمپنی سے کچھ انشورنس کمپنی کو use کرتا ہے to reduce the risk کیونکہ یہ بندہ کیا ہے یہ risk averse بندہ ہے تو یہ انشور کر رہا ہے کس چیز کو اپنے گھر کو اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی ورد کیا ہے ایٹی تاوزنٹ ہے اور اور اگر وہ اگلے سال جل جائے تو 24 اور 25 پرسنٹ پروپیبیلیٹی ہے کہ اگلے سال جل جائے گی اگر جل گیا اگر گھر ہاؤس کی ویلیو کیا ہے اگر جل گئی تو 25 پرسنٹ کیا ہوگا چانس ہے جلنے کی اگر اکر کر گیا تو اس کی اگر جل گیا برند ہاؤس دین ویلیو کتنی رہ جائے گی اس کی ورد کتنی رہ جائے گی آف ہاؤس وہ 40 thousand only 40 جالر اب پھر اگر وہ اس نے کوئی انشورنس نہیں کی تو اس کے ویلیو کیا ہوگی جو ایکس 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 پاکٹیڈ ویلیو ہے ہاؤس کی تو وہ یہ ہوگی کہ 1 بائی 4 مالٹی پلائی وید 40 ڈالر پلاس 1 بائی 4 مالٹی پلائی وید 80 which is equal to 70 ڈالر اب 70 ڈالر ہوگی اگر کیا ہو اگر اس نے انشورنس نہیں کر آئی اگر وہ کیا ہے سکوٹ فیس کرتا ہے تو وہ کیا کرے گا وہ ویری ویریشن آئے گی ویریانس آئے گا تو اس ویریانس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ویلی آف ہاؤس کیا ہوگی وہ ہمارے پاس ویریانس ہمارے پاس آرہا ہے کہ 1 4 multiply with 1 4 multiply with 40 minus 70 square plus 1 4 multiply with 80 minus 70 square is equal to 300 اب اگر ہم وہ insurance policy use کرتا ہے تو اس کے اگر find کرتے تو ہمارے پاس value کیا آتی ہے 300 اب یہ کیا یہ supposition کس base پہ ہے کہ ہمارے پاس یہ کیا یہ fair bit ہے اب fair bit کی وجہ سے ہمارے پاس insurer policy تو اس insurer اور policy holder کے درمیان جو value ہے کس چیز کی آہ آہ اس value ہے fair bit کی تو وہ کیا ہوگی وہ zero ہوگی اب zero value کیا اگر اگر لگ جاتی ہے no اگر اور اسی میں سیچویشن کیا ہے کہ ہمارے پاس جب good condition ہو کس scot کے good condition ہو تو وہ پی کرتا ہے one dollar to insurance company اور goods اس میں اور اسی طرح اگر bad situation ہے اگر آگ لگ گئی تو company دیتی ہے کتنی three dollars to آہ کس کو scot کو اب یہ company دے رہی ہے کس time جب اس scot کے bad situation ہو good condition میں وہ one dollar to company دیتا ہے اور bad situation میں وہ three dollar کس کو ملتے ہیں squad کو تو اس بیس پہ جو اب fear bit کلتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ رہا ہے one by four multiply with three dollars اور plus three by four three by four کا کیا اگر ہم hundred کا twenty five معلوم کرتے ہیں twenty five ہمارے اگر three by four کا کیا مطلب ہے twenty five percent اس کو calculate کر دیتا ہوں اور minus one is equal to zero اب اس کا کیا اب اگر چیک کرتے ہیں ہم calculate بھی کر سکتے ہیں اس کو one by four کیا ہے اس کا مطلب twenty five percent اگر آگ لگے تو آگ کا کیا انہوں نے پہلے discuss کیا twenty five percent chance اگر next year آگ لگے گی اور seventy five percent کیا اگر three by four ہم calculate کرتے ہیں hundred کا تو four one four four two eight two بچا دو twenty four five twenty seventy five یہ seventy five percent اور one by four کیا وہ twenty five کے برابر رہتا ہے کہ four one four two two four eight two بچا پانچ ار بیس twenty five twenty five twenty twenty five percent ہمارے پاس آتا ہے لیکن اب کیا جب twenty five percent twenty five percent اس situation میں ہمارے پاس یہ situation کیا آئے گا کہ اگر آگ لگے تو انشورنس کمپنی کیا کرے گی وہ سکوارڈ کو three ڈالر دے گی اگر آگ نہیں لگتی تو سکوارڈ نے کمپنی کو one ڈالر دینا ہے تو اس وجہ سے مائنس آیا آیا اگر ہم کلکولیٹ کرتے ہیں تو کلکولیشن ہمارے پاس three by four three by four ادھر سے آیا here plus ہے لیکن اب یہ اگر minus ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہ کیا ہوگا three by four minus plus this تو ہمارے پاس آئے گا three by four minus three by four تو یہ کٹ جائیں گے is equal to zero تو it's mean کہ یہ fair bit ہے اب fair bit کی value ہم نے calculate کی تو it's mean کہ یہ eliminate کرتا ہے کہ رس کو eliminate کرتا ہے سکوٹ کے لیے اور وہ fill fill کرتا ہے کہ اس بیس پہ ہم نے باقی جو پرگراف اس کو read کر لینا ہا اب کیا ہے کہ جو variance ہے variance ہے کہ جو فیس کر رہا تھا کس رس کو رس کو تو اس رس کو فیس کرنے کے بجائے اس نے کیا کیا insurance company کو اگر use کیا تو اس کی وجہ سے پھر وہ value کیا ہوتی ہے وہ drop 300 تک exceed کرتی ہے value of house نہ کہ وہ zero رہ جائے یا کچھ اور کم value رہ جائے تو اس base پہ ہمارے پاس ہاں لیکن net value zero وہ تو ہمارے پاس variance آیا net value کیا ہمارے پاس ہوگی کس چیز کی house کی وہ 70 ہوگی اگر آگ بھی لگتی ہے اور اس نے insurance company کا help بھی لیا تو ہمارے پاس کیا 70 آتی ہے تو اس base پہ اس کا wealth again کیا ہے house کا وہ 70 ڈالر رہ جائے گا اگر آگ بھی لگتی ہے خدا نخواستہ تو یہ کیا squad better off ہوا کس چیز کے ساتھ insurance policy کے base پہ تو اس نے face کیا اب اس نے کیا face نہیں کیا he has not face risk تو فیس نہیں کرتا اب یہ ہمارے پاس کیا تھا basic اس کے بعد جو next topic ہے next part of lecture کر